چاند کے اس حصے پر جہاں چندریان 3 نے لینڈ کیا ہے وہاں چودہ دنوں تک روشنی ہوتی ہے اور چودہ دنوں تک بلکل اندھیرہ تو پھر ان چودہ دنوں تک چندریان 3 ارث پر موجود اس رو کی ٹیم سے کیسے کانٹیکٹ کر پائے گا انڈیا چاند پر سوفٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک تو بن گیا ہے لیکن یہاں کے ساؤتھ پول پر آج سے پہلے کوئی اور کنٹری اپنا سپیس کرافٹ کیوں لینڈ نہیں کر پائی اور اپولو 11 کو چاند تک پہنچنے میں صرف تین دن جبکہ چندریان 3 کو چالیس دن کیوں 23rd August 2023 کو چندریان 3 کی چاند کے ساؤتھ پول پر کامیاب لینڈنگ نے بے شمار سوالات کو جنم دیا ہے 1959 میں جب سوویت یونین کے لونہ 2 سپیس کرافٹ نے چاند پر پہلی لینڈنگ کی تو اس کے بعد ایک ایک کر کے پاورفل نیشنز کا چاند پر جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ابھی تک ٹوٹل 12 کنٹریز کی جانب سے 138 مون مشنز لانچ کیے جا چکے ہیں تو اب سوال اٹھتا ہے کہ چندریان 3 نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انڈیا کی دھوم مچی ہوئی ہے بے شک ابھی تک 138 لونر مشنز ہوئے ہیں لیکن اسرو نے اصل میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کو آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا پہلی بات تو یہ کہ انڈیا وہ پہلی کنٹری ہے جس نے چاند کے ساؤتھ پول پر کامیاب لینڈنگ کی ہے ساؤتھ پول یعنی چاند کا نچلا حصہ بے شمار کریٹرز بڑے بڑے پتھروں اور خطرناک کھائیوں سے بھرا ہوا ہے اور کیونکہ یہاں سورج زیادہ تر سیٹ ہی نہیں ہوتا اسی وجہ سے یہ کھائیاں اور بڑے بڑے کریٹرز پرمنٹ شیڈوز بنا دیتے ہیں جہاں بلکل اندھیرہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے جب لائٹ ہی نہیں ہوگی تو یہاں لینڈنگ کتنی مشکل ہو پائے گی اس کے علاوہ چاند کا اٹموسفیر ارث کی طرح تھک نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جن ایریاز پر سن لائٹ پڑتی ہے وہاں ٹیمپریچر ون ٹوینٹی ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے اور جہاں لائٹ نہیں پڑتی وہاں مائنس ٹو فیفٹی ڈگری سیلسیس ساؤت پول پہ ان شیڈوز میں اتنی ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں پر وارٹر آئیس موجود ہے جو کہ سائنٹیفک اعتبار سے دلچسپ تو ہے لیکن یہ ایکسپلوریشن میں کافی مشکلات بھی کھڑی کر سکتی ہے اور جو سب سے بڑا مسئلہ یہاں فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے کومیونکیشن چاند کو دیکھا جائے تو اس کا ساؤت پول ارث سے زیادہ دور بھی ہے اور اس کا کرویچر ارث کا ویو بھی بلوک کر رہا ہے یہاں لینڈنگ کے وقت ریڈیو سگنل لاؤسٹ ہونے کا خدشہ بھی رہتا ہے 7 سپٹیمبر 2019 کو چندریان 2 کا وکرم لینڈر چاند کے ساؤت پول پہ لینڈ کرنے کے لیے اوربیٹر سے الگ ہوتا ہے اس میں لگے ترسٹرز کا کام لینڈر کی سپیڈ کو کم کرنا تھا سب کچھ پلین کے حساب سے چل رہا تھا لیکن چاند کے سرفیس سے صرف 2100 میٹرز کے ڈسٹنس پر وکرم لینڈر کا ارث پر موجود اس رو کی ٹیم سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا اس کے بعد کیا ہوا یہ کسی نے دیکھا تو نہیں لیکن انیلیسس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وکرم لینڈر فائن بریکنگ فیس کے دوران اپنے پات سے ہٹ گیا تھا اور زیادہ سپیڈ سے چاند کے سرفیس سے جا کر ٹکرا گیا پر اس کریش کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں مل سکا چندریان 2 کی کریش لینڈنگ کے بعد 20 آگسٹ 2023 کو رشیان لونہ 25 نے بھی ساؤت پول پر لینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے اس کا بھی کانٹیکٹ ٹوٹ گیا جس کے بعد اس کو کریش ڈیکلیر کر دیا گیا تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ساؤت پول اگر اسپیس کرافٹ لینڈنگ کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہے تو پھر یہاں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے اس کا سیدھا سادھا جواب ہے فیوچر اسپیس مشنز کے لیے اپنی مشکلیں آسان کرنا کسی بھی اسپیس مشن کے لیے راکٹ کو ارث کی گریوٹی سے نکالنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک راکٹ کے ساتھ بوسٹرز لگتے ہیں جو کہ ایکسٹرا لفٹ پروڈیوس کرتے ہیں اس پورے پروسیس میں حد سے زیادہ فیول استعمال ہوتا ہے راکٹ کو لفٹ کرنے کے لیے حیرت انگیز طور پہ 5000 کیجی فیول صرف ایک سیکنڈ میں جلتا ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جب تک راکٹ اسپیس تک نہیں پہنچ جاتا یہ کتنا زیادہ فیول برن کرتا ہوگا انہی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے سائنس دانوں کے پاس ایک سولیشن ہے کہ کیوں نہ چاند پر ہی ایک بیس بنائی جائے کیونکہ چاند پر گریوٹی بہت کم ہے اسی وجہ سے اگر وہاں سے اسپیس مشن پہ جانا ہوگا تو کم سے کم فیول میں یہ کام ہو سکتا ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ کم فیول ہی سہی پر چاند پر فیول آئے گا کہاں سے یا پھر اگر کوئی بیس ہوگی تو اس کی ریکوائیمنٹس پوری کیسے کی جائیں گی جیسا کہ آپ نے جانا کہ چاند کے ساؤتھ پول پر وارٹر آئیس کے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اگر تو ایسا ہے تو پھر پانی سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ کر دیا جائے گا اور یہ دونوں کیسز راکٹ فیول کے طور پر استعمال کی جا سکیں گی ساتھ ساتھ یہ پانی لونر بیس پہ پینے کے کام میں بھی لائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ لونر ساؤتھ پول کے بارے میں خیال ہے کہ یہاں پر ہیلیم تھری بھی موجود ہو سکتا ہے یہ آئیسوٹوپ نیوکلیر ریاکٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر تو یہاں پر ہیلیم تھری کے ریسورسز مل گئے تو یہ چاند پر نیوکلیر ریاکٹر کے ذریعے انرجی بنانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اگر اس کی کانٹیٹی زیادہ ہوئی تو اس کو واپس ارث پر بھی لائے جا سکتا ہے کیونکہ قدرتی طور پر ارث پر ہیلیم تھری بہت ریر ہے انہی سب سینٹیفک ریسورچ کے لیے تمام پاورفل کنٹریز چاند پر جانا جاتی ہیں جس میں انڈیا کے چندریان تھری نے یہاں کامیاب لینڈنگ کر کے ہسٹری میں اپنا نام درج کروایا ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ صرف تین دن پہلے رشیان لونہ ٹونٹی فائف نے لونر ساؤتھ پول پر کریش کیا ہے جس پر دو سو ملین ڈالرز یعنی ایک ہزار چھے سو چالیس کروڑ روپیوں کی لاغت آئی تھی اور وہیں چندریان تھری نے رشیہ کے مقابلے میں صرف چھے سو پندرہ کروڑ روپیوں میں یہ پروجیکٹ کامیابی کے ساتھ پورا کیا چندریان تھری کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو یہ تین کامپوننٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے پہلا ہے پروپلجن موڈیول جو لینڈر اور روور دونوں کو چاند کے اوربٹ تک لے کے گیا اس کے بعد ہے وکرم لینڈر جس کو انڈین اسپیس پروگرام کے فادر ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کے اعزاز میں یہ نام دیا گیا ہے چاند کے اوربٹ سے وکرم لینڈر کو پروپلجن موڈیول سے الگ کر دیا گیا اس کی چار ٹانگیں ہیں اور اس میں چار لینڈنگ تھرسٹرز لگے ہوئے ہیں جو ارث پر تین سو چوبیس کیجی جبکہ چاند پر کم گریوٹی ہونے کی وجہ سے دو ہزار کیجی تک کا تھرسٹ پروڈیوز کر سکتے ہیں اس کو خاص چاند پر سوفٹ لینڈنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے نورملی جب اسپیس کرافٹس کو چاند یا مارس پر لینڈ کرانا ہوتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہے ایمپیکٹ لینڈنگ جس میں لینڈر کی سپیڈ کو پیرشوٹ کی مدد سے کم کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ لونر سرفیس پر زور سے آ کر گرتے ہیں جس سے سینسٹیف پارٹس کو بہت نقصان پہنچتا ہے یہ طریقہ اسرو نے چندریان ون کے وقت میں یوز کیا تھا یہ تھی تو بہت ہارڈ لینڈنگ لیکن کنٹرول تھی اس مشن کو ٹوٹل دو سالوں کے لیے پلین کیا گیا تھا لیکن شاید ہارڈ لینڈنگ کی وجہ سے انسٹیف کو نقصان ہوا اور تین سو بارہ دن کے بعد ہی چندریان ون کا اسرو سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا دوسرا طریقہ ہے سوفٹ لینڈنگ جس میں لینڈر چاند کے سرفیس کے قریب پہنچ کر اپنے تھرسٹرز کو آن کر دیتا ہے یہ تھرسٹرز لینڈر کی صرف سپیڈ کو ہی کم نہیں کرتے بلکہ یہ اپنی ڈائریکشن چینج کر کے لینڈر کو لینڈنگ سائٹ تک بھی لے کے جاتے ہیں چندریان ٹو کے مقابلے میں چندریان ٹری میں وہ تمام چیزیں ختم کر دی گئی تھی جو چندریان ٹو کی لینڈنگ کے وقت مسئلہ کر رہی تھی سب سے بڑی چینج یہ تھی کہ اس میں ویریبل تھرسٹ اینجنز لگائے گئے ہیں جو لینڈنگ کے وقت اپنی ہوریزونٹل پوزیشن خود کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چندریان ٹری لینڈر میں لیزر ڈاپلر ویلوسی میٹر لڈی وی بھی لگایا گیا ہے جو تین ڈائریکشن سے لینڈر کا ایٹیٹیوڈ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس نے چندریان ٹری کے وکرم لینڈر کو کافی مضبوط رکھا ہے انسٹرومنٹس کا آپس میں کنیکشن زیادہ بہتر بنایا ہے اور ایکسٹرا بیک اپ سسٹم لگائے ہیں تاکہ لینڈنگ کے وقت اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو لینڈر کو کم سے کم نقصان پہنچے لینڈر کے اندر مختلف سائنٹیفک انسٹرومنٹس تو ہیں ہی لیکن ساتھ ایک روبوٹک روور بھی موجود ہے 26 کیجی کا پرگیان روور قریب ایک میٹر تک لمبا ہے یہ چاند کی مختلف لوکیشنز پر جا کر آن سائٹ ایکسپریمنٹس کرے گا جو سیمپلز وہ خود ٹیسٹ نہیں کر پائے گا اس کو وہ وکرم لینڈر تک لے کے آ پائے گا ریسرچ بلکل ٹھیک انداز میں ہو گئی تو انڈیا ساؤتھ پول میں لینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں ریسرچ کرنے والا پہلا دیش بھی کہلایا جائے گا لانچ کی بات کی جائے تو چندریان تھری کو الوی ایم تھری ایم فور راکٹ کے ذریعے 14 جولائے 2023 والے دن ستیش دھاوان اسپیس سینٹر سے لفٹ کیا گیا تھا پہلے 14 جولائے سے لے کر 1 آگست تک یہ ارث کو ہی اوربٹ کرتا رہا جس کو اوربٹ ریزنگ فیز کہا جاتا ہے اس میں اسپیس کرافٹ کو ارث کے گرد کچھ اس طرح سے اوربٹ کرایا جاتا ہے یہ طریقہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسپیس کرافٹ ارث کی گریوٹی کو استعمال کر کے اپنی سپیڈ بہت زیادہ تیز کر سکے 1 آگست کو اس کی سپیڈ ارث کے اوربٹ سے نکننے کے لیے کافی ہو چکی تھی اسی موقع پر اسرو نے اس کی ڈیریکشن چاند کی طرف کر دی اس انیمیشن میں بلو ڈاٹ ارث ہے پرپل لائنز چندریان 3 کا اوربٹ اور گرین لائنز چاند کا اوربٹ ہے اسی طرح چاند کے گرد بھی اس کا اوربٹ کچھ اس طرح کا تھا پہلے دن اس نے چاند کے گرد ایک بہت بڑا اوربٹ کیا پھر ایک ایک دن کر کے یہ چاند کے گرد اور قریب آتا گیا 17 آگست کو وکرم لینڈر پروپلجن موڈیول سے الگ ہو کر چاند کے اور قریب آ گیا اور پھر 23 آگست کو جب یہ فاصلہ صرف 30 کلو میٹرز رہ گیا تو تھرسٹرز آن کر کے بریکنگ سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا گیا جب آخر کے صرف 1500 میٹر رہ گئے تو وکرم لینڈر کو 30 سیکنڈز کے لیے ہور کروایا گیا تاکہ کوئی پرفیکٹ لینڈنگ سپاٹ ڈھونڈ کر وہاں لینڈ کروایا جا سکے اور پھر فائنلی 6 بچ کر 2 منٹوں پہ وکرم لینڈر نے چاند کے ساؤتھ پول پہ لینڈ کر کے ایک نئی تاریخ قائم کر دی پر کیا وجہ ہے کہ اپولو 11 نے چاند کا یہ سفر صرف 3 دن میں تیہ کیا جبکہ چندریان 3 کو پورے 40 دن لگ گئے اصل میں ایسا نہیں ہے کہ چندریان 3 چاند پر جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا یہ ساری بات ہے پریورٹیز کی اپولو 11 ایک کریوڈ مشن تھا یعنی یہ وہ پہلا سپیس کرافٹ تھا جس کو ہیومنز کے ساتھ چاند پر لینڈ کرنا تھا یہاں پریورٹی کریو کو باحفاظت چاند تک لے کے جانا اور پھر واپس بھی لانا تھا اسی وجہ سے اپولو 11 سپیس کرافٹ کے پروپلجن سسٹم کو اتنا سٹرونگ رکھا گیا کہ وہ کم ٹائم میں ہی اتنی سپیڈ اچیف کر لے جس سے وہ ارث کی گریوٹی سے باہر نکل سکے دوسری طرف چندریان تھری میں کوئی انسان نہیں تھا یہ ایک ریسرچ مشن ہے جس میں پریورٹی جلدی پہنچنا نہیں بلکہ اپنے سائنٹیفک مقصد کو حاصل کرنا ہے چندریان تھری کی سکسیسفل لینڈنگ کے بعد اب ایک بہت اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب چاند پر سن لائٹ نہیں پڑے گی تو وکرم لینڈر اور پرگیان روور کا کیا ہوگا کیونکہ یہ سولر انرجی کے ذریعے ہی خود کو آپریٹ کر سکتے ہیں چاند کے ساؤتھ پول پہ 14 ارث ڈیز تک سن لائٹ پڑتی ہے اور اگلے چودہ دنوں تک مکمل اندھیرہ رہتا ہے اس دوران پرگیان روور کا اسرو کے ساتھ کانٹیکٹ ٹوٹ جائے گا لیکن وہ وکرم لینڈر کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوگا اور پھر وکرم لینڈر ایمپورٹنٹ انفرمیشن کو اسرو کی ٹیم تک ریلے کر پائے گا ان چودہ دنوں کے اندھیرے میں یہ اپنی بیٹری پاور کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ پاور ختم ہونے کی وجہ سے ان کا مین کمپیوٹر بند ہو جائے یہ مشن تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اور اسرو کا لینڈر اور روور کے ساتھ کانٹیکٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ نہ جائے پر ایک بات تو تیہ ہے کہ وکرم لینڈر اور پرگیان روور واپس ارث کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے کیونکہ ان میں صرف اتنا فیول ہی تھا جتنا لینڈنگ کے وقت استعمال ہوا تھا یہ وہ چاند کی ویڈیو ہے جو لینڈنگ سے صرف آٹھ دن پہلے چندریان 3 کے پوزیشن ڈیٹیکشن کیمرہ سے ریکارڈ کی گئی تھی اور یہ ویڈیو 17 آگسٹ کی ہے جب وکرم لینڈر پروپلجن موڈیول سے الگ ہو گیا تھا موسیقی